اسلام علیکم ایک ہمزہ خان آپ بھی جرمنی سے سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں اور جرمنی کی کسی یونیورسٹی سے اپنا جو ڈگری پروگرام ہے اس سے پرسیو کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ کو ایڈمیشن ریکوارمنٹ کے بارے میں نہیں پتا یا ایڈمیشن ریکوارمنٹ کے بارے میں آپ کو کنفیوزن ہے تو آج ہم ڈسکس کریں گے انفرمیشن کو ریلیٹی ٹو وہ سٹیڈنٹ جو جرمنی سے سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں تو کون سی ایسی ریکوارمنٹ ہیں جن کو انہیں میٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ جرمنی کے اندر یونیورسٹی سے اپنا جو ڈگری پروگرام ہے اسے پرسیو کر سکیں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ سٹیڈنٹ سے جو جرمنی ڈاکومنٹ ہیں وہ کون سے ریکوارڈ ہوتے ہیں جرمنی کی یونیورسٹی کی طرف سے تاکہ وہ اپنی ایڈمیشن پروسیس کے اپلیکیشن کو کمپلیٹ کر سکیں and the most important thing کہ بلوک اکاؤنٹ کیا ہے اور بلوک اکاؤنٹ اگر سٹیڈنٹ کے پاس نہیں ہے تو کیا اس کے بغیر بھی سٹیڈنٹ جو ہے جرمنی سے سٹیڈی کر سکتے ہیں اس چیز کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ بہت سارے ایسے سٹیڈنٹ ہوتے ہیں جنہیں یہ کنفیون ہوتی ہیں جنہیں یہ نہیں پتا کہ what actually the بلوک اکاؤنٹ اور اگر ہمارے پاس بلوک اکاؤنٹ کی ریکوارمنٹ کو ہم میٹ نہیں کر رہے تو کیا اس کے بغیر بھی ہم جرمنی سے سٹیڈی کر سکتے ہیں تو اس ایمپورٹنٹ جو اسپیکٹ ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ایک دیکھیں گے کہ جرمنی جو اگر آپ جرمنی کے یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن کے لیے پلائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر کیا سیمپل سے سٹیپس ہے جن کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا تاکہ آپ جرمنی سے جو ہے اپنے ڈگری پروگرام جو ہے اسے پرسیو کر سکیں اگر بات کریں کہ جرمنی سے جو سٹیڈنٹ سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں then what are the reason کہ وہ جرمنی سے کیوں سٹیڈی کریں یعنی کیا ایسی ہمارے پاس پوائنٹس ہیں جس کی بیسے ہم یہ ڈسائیڈ کر سکتے ہیں کہ جرمنی سے جو انٹرنیشن سٹیڈنٹ ہے وہ اپنی ایڈکیشن کو کیوں پرسیو کرتے ہیں یا کیوں انہیں پرسیو کرنا چاہیے تو جو سب سے پہلا ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جرمنی کی یونیورسٹیز ہیں one of the best یونیورسٹیز ہیں and one of the renowned یونیورسٹیز ہیں ورلڈ کی so it's mean کہ آپ کو جو quality of education ہے وہ پروائیڈ کی جاتی ہے جرمنی کی یونیورسٹیز کی طرف سے اور یہی نہیں بلکہ اگر آپ جرمنی سے سٹیڈی کرتے ہیں تو جرمنی کے اندر جو education ہے وہ free ہے جو انٹرنیشن سٹیڈنٹ ہے ان کے لیے بھی جو education ہے وہ free ہے اور جو انٹرنیشن سٹیڈنٹ ہوتے ہیں ان کو صرف جو پر سمیسٹر کی administrative fee ہوتی ہے اس کو پی کرنا ہوتا ہے جو کہ ایک نومنل سے fee ہوتی ہے اور اگر وہ اس fee کو پی کرتے ہیں تو ان کی جو education ہوتی ہے وہ free ہوتی ہے اور وہ freely اپنا جو ڈگری پروگرام ہے اسے جرمنی کی university سے پرسیو کر سکتے ہیں اسی طرح جو سٹیڈنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے different scholarship کی opportunities بھی available ہوتی ہیں just like dart scholarship program جس کے لیے جو سٹیڈنٹ ہوتے ہیں ان کو different benefit پروائیڈ کے جاتے ہیں ان کے ڈگری پروگرام کے لیے اسی طرح جو سٹیڈنٹ جرمنی سے سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے wide range of جو سٹیڈی پروگرام وہ available ہوتے ہیں different fields available ہوتی ہیں جس کے لیے جو سٹیڈنٹ ہیں اپنے ڈگری پروگرام کو پرسیو کر سکتے ہیں اور اسی طرح جو میڈیسن پروگرام کے سٹیڈنٹ ہوتے ہیں وہ بھی اپنا میڈیسن ریلیٹیڈ جو کورس پروگرام ہے اسے پرسیو کر سکتے ہیں اور یہی نہیں کہ جو سٹیڈنٹ ہے اپنا ڈگری پروگرام پرسیو کرتے ہیں بلکہ جرمنی یونیورسٹیز کی طرف سے جو سٹیڈنٹ ہوتے ہیں ان کو جو ان کا کورس پروگرام ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کو ریسرچ پروگرام کی جو اپرچیوٹیز ہوتی ہیں وہ بھی پروائیڈ کی جاتی ہیں اور جو سٹیڈنٹ ہیں وہ ریسرچ اپرچیوٹیز کو avail کر کے جو ریسرچ ایکسپیرینس ہے ریلیٹی ٹو ڈے ریلیونٹ فیرڈ جس کے اندر وہ ریسرچ ایکسپیرینس گیم کرنا چاہتے ہیں وہ اس چیز کو بھی جو ہے پرسیوٹ کر سکتے ہیں اگر وہ جرمن یونیورسٹی سٹیڈی کرتے ہیں نیکس چیز ہے ہمارے پاس کہ آپ کو جرمنی سہی کیوں سٹیڈی کرنا چاہیے that is ڈیویرس کلچر نمبر اف انٹرنیشن سٹیڈنٹ نمبر اف کنٹری سے جو جرمنی کے اندر سٹیڈی کرنے کا چانس ملتا ہے اور وہ ڈیفرنٹ کلچرز کو لرن کرتے ہیں ان کی کلچر ویلیوز کو ایکسپیئینس کرتے ہیں اسی طرح جو سٹیڈنٹ جرمنی سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں ان کے مائنڈ میں یہ ایک کوسٹن ہوتا ہے کہ کیا اگر ہم جرمنی سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہم سیف جرمن لینگویج کے اندر ہی اپنا کورس پروگرام جو سٹیڈی کریں گے ایسا نہیں ہے کیونکہ بہت ساری ایسی یونی سٹیڈی پروگرام ہے اسے سف جرمن لینگویج میں آفر نہیں کرتی بلکہ انگلیش لینگویج کے اندر بھی کورس پروگرام آفر کیا جاتے ہیں ان کی طرف سو اگر آپ ایک انٹرنیش سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں انگلیش لینگویج کورس پروگرام کے اندر بھی اپنا دگری پروگرام اسے پرسیو کر سکتے ہیں یعنی میڈیم آف انسٹرکشن ہے آپ کورس پروگرام کا انگلیش لینگویج ہو سکتا ہے آپ کس جرمن یونیورسٹی کو چوز کر رہے ہیں اور اس جرمن یونیورسٹی کی طلب سے کون سا پروگرام جو سٹیڈن کے لیے آف کیا رہا ہے اور ناصف یہ کہ آپ انگلیش لینگویج کے در اپنا کورس پروگرام اسے سٹیڈی کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو چانس ملتا ہے کہ جرمن کلچر کے سٹیڈی کرنا چاہیے اب امپورٹن چیز کی طرف آتے ہیں کہ اگر ہم جرمن کی کسی یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو جرمن ایڈمیشن کی کیا ریکوارمنٹ ہوتی ہیں جن کو میٹ کرنا بڑتا ہے بہت ساری جرمن یونیورسٹی چیز ہیں تو ہر ایک جرمن یونیورسٹی ہے ان کی ایڈمیشن کی ریکوارمنٹ جو ویری کر سکتی ہے لیکن اگر جرنلی بات کی جائے جو انٹرنیشن سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے کچھ ریکوارمنٹ ہیں جس لئے کہ وہ سٹیڈنٹ جن کی کوالیفیکیشن جو ہے جو نیکس چیز ہے اگر آپ جرمن سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس جو بلوک اکاؤنٹ کا ریکوارمنٹ ہے اس کو بھی آپ میٹ کرنا پڑے گا اب جو بلوک اکاؤنٹ ہے اس کے بارے میں student کو confusion ہوتی ہے اور بہت سارے ایسے سٹیڈنٹ ہیں جنہیں یہی نہیں پتا کہ بلوک اکاؤنٹ کیا ہے تو اس چیز کے بارے میں اب ہم لیٹر اور ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تاکہ آپ better understand کر سکیں کہ what actually the block account is and what are the alternatives for the block account so that you can study your degree program from the german university next requirement language requirement ہے جیسا کہ اگر آپ جرمنی سے study کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو course program ہے وہ جرمن language میں پڑھائے جاتے ہیں بلکہ کچھ ایسی universities بھی ہیں جو کہ different program کو english language کے اندر بھی offered کر رہی ہیں تو جس بھی university کو آپ choose کریں گے آپ چیک کر نا ہے جو degree program ہے اس کی language کی requirement کیا ہے کیا آپ جرمن language course program ہے اس کو پرسیو کرنے جا رہے ہے جس کو میٹ کرنا ہو گا تو آپ اس requirement کو میٹ کریں گے تاکہ اپنے admission process ہے اسے complete کر سکیں اسی طرح کچھ ایسی universities ہوتی ہیں جو students aptitude test required کرتی ہیں تو اب آپ نے چیک کرنا ہے جو university آپ نے choose کی ہے کیا وہ student سے aptitude test required کر رہی ہے تو ایسے international student جو کے belong کرتے ہیں from outside of EU تو ایسے student ہیں ان کو اس test کو بھی submit کرنا پڑتا ہے جو student apply کرنا چاہتے ہیں ان کی health insurance ہے اس requirement کو بھی meet کرنا پڑے گا health insurance ki requirement ہے mandatory requirement ہے international student کے لیے تاکہ وہ germany سے study کر سکیں سو اس requirement کو بھی آپ کو پھنے مائن میں رکھنا ہے اور اس criteria کو بھی آپ نے میٹ کر رہے تاکہ آپ کو جو کنڈیٹ کیا جائے 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 تاکہ جرمن university ہے وہاں انہیں کیا کرنا پڑے گا ان کو attend کرنا پڑے گا one year کا جو preparatory course program ہے اس کو تاکہ اس requirement کو میٹ کر سکیں اور اسی طرح ایسے international student جو کے belong کرتے ہیں outside of EU ایسے جو students ہیں ان کو university enters examination ہے اس کو بھی جو ہے clear کر نا پڑے گا تاکہ وہ جرمنی کی universities کے اندر study کر سکیں جو next requirement ہے that is student visa obviously اگر آپ جرمنی سے study کرنا چاہتے ہیں اور international student ہے اور ایک ایسے country سے belong کرتے ہیں کہ جہاں سے student اگر apply کرتے ہے تو student visa required ہے تو student visa requirement کو omit کرنا ہے اور most جہاں پر آپ کے پاس accommodation ہو تاکہ آپ اپنی جو admission requirement ہے اسے complete کر سکیں یہ general requirements تھی جن کو ہم نے discuss کیا but apart from that کچھ اور requirements بھی ہو سکتی ہیں depending upon کہ آپ جرمنی کے کس university admission کے لئے apply کرنے جا رہے ہے اور university کی طرف سے requirements set کی گئی ہیں so it's better کہ آپ نے university requirements کو بھی check کر نا ہے but although میں نے جو آپ requirements بتائی ہیں یہ general requirements ہیں جو کہ آپ کے mind میں ہونی چاہیے جن 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 requirements universities کی طرف سے required کی جاتی ہیں جن کو meet کرنا پڑتا ہے اب next stage کی طرف آتی ہے کہ اگر ہم نے apply کرنا ہے تو documents ہم پاس کون سے ہونے چاہیے تا کہ ہم اپنا admission processor اسے complete کر سکیں again document requirement depend کرتی ہے کہ آپ کس university کو چوز کیا ہے لیکن generally documents آپ کے پاس ہونے چاہیے سب سے پہلا آپ کے پاس application ہے وہ اپ application form جس کو اپنے university کو submit کرنا ہے وہ application form کو آپ complete submit کرنا ہے اسی طرح جس جنرمی university apply کرنا جا رہے ہیں تو اگر ان سے application fee required ہے for admission application تو application fee کو submit کریں گے school living certificate ہے student کے پاس چاہیے اور recognize school living certificate ہو چاہیے ان کے پاس student academic documents ہیں ان کی previous qualification کے وہ بھی ان کے پاس ہونے چاہیے اب یہ depend کرتا ہے کیا آپ ایک bachelor program کے لئے apply کرنے جا رہے ہیں کیا آپ master program کے لئے apply کرنے جا رہے ہیں پہ PhD certificate ہے وہ بھی آپ کے پاس ہو نا چاہیے تا کہ آپ اپنی admission process ہے اسے complete کر سکیں جو student apply کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس language requirement ہے اس certificate ہو چاہیے اور in case اگر آپ نے ایک degree program choose کیا ہے یا university choose کیا ہے جو کہ آپ سے required کرتی ہے standardize test score کو جس لیک g rem g mad تو اس requirement کو بھی آپ meet کرنا پڑے گا depending پون کی اگر requirement applicable ہے تو آپ اس meet کریں گے student کو جو اپنا passport ہوتا ہے وہ بھی ان کے پاس ہو سکتی ہے پوٹو ہے پیچر ہے پیچر یعنی وہ بھی ان کے پاس ایک ہونی چاہیے letter of motivation وہ بھی submit کرنا ہوتا ہے recommendation letter depending پون کی آپ پروگرام کے لئے پلائے کرنے جا رہے ہیں کتنے recommendation letter required ہیں تو وہ بھی submit کرنے ہے ایک detail اور well written cv ہونی چاہیے جس میں آپ ناصف education background ہو in case work ہے to work related اگر آپ پاس experience ہے تو آپ اس چیز کو بھی اپنی cv کے اندر mention کر سکتے ہیں اور important چیز وہ یہ کہ جو بھی document آپ submit کریں گے ان documents کو آپ نے make show کرنا ہے کہ ایک recognized language کے اندر ہو یعنی documents کو آپ translate کروانا ہے ایسی language کے اندر جو acceptable ہے یعنی آپ کے documents اندر ہونے چاہیے یعنی جرمن لینگویج کے اندر ہونے چاہیے تاکہ آپ documents انہیں consider کیا جائے ایسی documents جو کے کسی old language میں ہیں یعنی ایسی language میں جو کہ acceptable نہیں ہے تو آپ کو translation کروانا پڑے گی تاکہ آپ admission application جو documents آپ سے required ہیں بلکہ کمپلیٹ submit کر سکیں تو یہ list of documents ہیں جو کہ آپ کے پاس ہونے چاہیے اگر آپ جرمنی کے یونی ایڈمیشن کے لئے اپلائے کرنا چاہتے ہیں اب important چیز کی طرف آتے ہیں جو student جرمنی کے اندر study کے لئے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو ان سے blocked جو account ہے option کیا ہو سکتے ہیں ایسے student کے لئے جو اس requirement کو meet نہیں کر پاس سکتے تو سب سے پہلے انڈسٹین کرتے ہیں تو ایسے student جرمنی سے study کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ایک blocked account جو ہے اس کو submit کرنا ہوتا ہے اب blocked account کیا ہوتا ہے جو student ہے وہ اپنا جو finance ہے اسے deposit کرواتے ہیں ایک ایسے account کے اندر جس کو blocked account کہا جاتا ہے blocked account اسے اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو finance student deposit کراتے ہیں وہ student اس کو utilize کر سکتے ہیں جب وہ جرمنی آتے ہیں اور پر month اس account میں سے کچھ finance utilize کر سکتے ہیں اپنی study کو support کرنے کے لئے یہ ایک statement ہوتی ہے ایک proof ہوتا ہے آپ کے finance related کے آپ کے پاس اتنا finance ہے کہ اگر آپ جرمنی آتے ہیں تو جرمنی آنے کے بعد آپ جو study کے expenses ہیں ان کو manage کر پائیں گے تو اس statement کو میٹ کرنے کے لئے اس چیز کو proof دینے کے لئے آپ کو جو بلوک اکاؤنٹ ہے اس کو submit کرنا پڑتا ہے تو جرمنی سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں جرمن سٹیڈنٹ ویزا کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان سے بلوک لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ alternative options ہمارے پاس available ہیں جس کے through آپ اس requirement کو میٹ کر سکتے ہیں اب important چیز کی طرف آتے ہیں کہ بلوک اکاؤنٹ کے بغیر بھی جرمنی کی انیورسٹی سے سٹیڈی کر سکتے ہیں so the answer is yes آپ بلکل سٹیڈی کر سکتے ہیں اتنا finance ہو گا کہ جرمنی اگر جاتے ہیں تو وہاں جا کر اپنے جو سٹیڈی ایکسپینس ہیں ان کو manage کر پائیں گے تو اس کے لئے جو alternative options آپ کے پاس ہو سکتے ہیں اگر آپ بلوک اکاؤنٹ کی requirement نہیں ہے اگر آپ اس requirement کو نہیں meet کر سکتے تو اگر آپ کے parents ہیں ان کی finance جو income ہے اس کو submit کر سکتے ہیں اس طرح آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے کسی scholarship کے لئے اپلائے کیا مل گیا کہ آپ scholarship میں سیلیکٹ ہو چکے ہیں اور جو scholarship ہے آپ کے جو finance ہے اس cover کر ے گی تو اس condition میں بھی ہوتی ہے اس کے through بھی جو ہے اس requirement کو meet کر سکتے ہیں اس طرح اگر آپ کے relative ہیں جو کہ permanent resident ہے جنرونی کے ان کی طرف سے guarantee کی جائے کہ وہ آپ کی study related expenses ہیں ان کو cover کریں گے تو اس طرح سے بھی آپ بلوک account statement requirement کو meet کر سکتے ہیں second option آپ کے پاس یہ ہے کہ scholarship certificate ہے اس کو submit کر سکتے ہیں جو scholarship کی طرف سے mention کیا جائے گا کہ آپ finance scholarship cover کریں گی third option یہ ہو سکتا ہے کہ bank کی طرف سے guarantee ہے وہ آپ کو provide کی جائے اور fourth option یہ ہو سکتا ہے کہ جو relative سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ then block account کے بغیر بھی journey سے study کر سکتے ہیں اپنے degree program کو بہت سارے ایسے student ہوتے ہیں جو block account finance statement ہے اسی کو دیکھ کر journey سے اپنے جو پڑھنے کا goal ہے اس کے اوپر give up کر دیتے ہیں کہ شاید block account کو کبھی meet نہیں کر پائیں گے لیکن اگر آپ block account کے بغیر apply کرنا چاہتے ہیں then آپ ان چار option میں سے اگر کسی option کی criteria کو meet کرتے ہیں تو then آپ جنرمنی سے اپنا degree program study کر سکتے ہیں without block account requirement اب بات کرتے ہیں کہ اگر ہم apply کسی university کے اندر تو اس کے لئے apply کرنے کا process گیا ہے جنرمن universities ہیں ان میں سے ہر ایک جو university ہے ان کا اپنا admission کا process ہے کہ student سے application کو accept کرتی ہے لیکن اگر میں آپ جنرل ایک overview provide کروں اگر آپ جنرمن university کے apply کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنا study program اسے final کرنا ہے کہ study program کو study کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد جنرمن university کو چھوز کرنا ہے جو کہ study program کو offer کر رہی ہو جنرمن university جو admission requirement ہے اس course program سے related ان کو چیک کرنا ہے اور ان case اگر آپ کو confusion ہے ان requirement کے اندر تو student international office ہے اس university کا آپ ان کو contact کر سکتے ہیں اور ان سے further بھی جو confusion ہے آپ requirement کے اندر اس کے بارے پوچھ سکتے ہیں اور ہے اور make sure کر نا ہے within the application deadline submit کر نا ہے تاکہ آپ german university سے degree program ہے اس پرسیو کر سکیں تو یہ جنرل سا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کس طرح سے german university admission کے لئے پلاہ کر سکتے ہیں آج جو ہم نے information discuss کی ہے regarding ان student کے لئے جو کہ germany سے study کرنا چاہتے ہیں اور admission requirement کے بارے میں انہیں نہیں پتا تو یہ information ان کے لئے helpful ہوگی اور اس information کو understand کر پائے اور بہت سارے ایسے student جنہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ بلوک اکاونٹ کیا ہے اور جنہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ بلوک اکاونٹ کے بغیر بھی جنہیں اسے جو ہے سٹیڈی کر سکتے ہیں تو یہ information بھی ان student کے لئے بھی بھی helpful ہوگی but if you still have any confusion any query you can definitely ask me I will try to answer your question as soon as possible so that's all from today's video meet you in the next one till then Allah Hafiz